ہونڈ بھی فیملی سنے لوگ جڑا ہے اگان تو بھیاند ہوتے فیملی نکے نکے بچے جی میں انہوں نے پورے گھاریں گزرے لے پر جی آج ہم لوگ جا رہے ہیں دراوڑ کلت دراوڑ اور وہاں پر کچھ زمینیں ہم نے دیکھنی تھی میرے ایک دوست آ رہے تھے بہاولپور سے اور پھر ان کے ساتھ بیٹھنا ہے اور پھر جانا ہے دراوڑ اور آج آپ کو دکھاتے ہیں دراوڑ شہر جیسے ہی ہم کلے کی مقامی عبادی میں داخل ہوتے ہیں تو آپ کو وہاں پر ایک لیپ سیٹ پر کوپا نظر آئے گا جو کہ انہوں نے بنایا ہوا ہے ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت اور اس کی چھت جو بنائی ہے انہوں نے بہت ہی خوبصورت ہے اور اندر سے جو اس کا محول ہے وہ بھی دیکھنے والا ہے بہت ہی خوبصورت ہے تو میں نے کہا چلیں آپ کو دکھا دیں یہاں پر ریفریشمنٹ اور ریفریشمنٹ کرنے کے بعد ہم جائیں گے ہمارے نیکسٹ گھر اور میں پر آپ کو چل کے دکھاتے ہیں مل فرد بار سے نہیں تھی نیا سرکاری سطح تھے بھی کوئی نا دا کوئی تھین رہا ہونڈی ہے کوئی ہلپ ترینین گورنمنٹ آلے دیکھو سر ادارے پچھلے سال تھا ادارے چنگا ساتھ کی تائی پانی سے بہت ہی دیتی آنے جو کہ لوگوں کا گندل کے بھی دیتی آنے اس گاڑی پہ ہم لوگ گئے ہیں اور سامنے یہ جو روڑ جا رہا ہے یہ کلے کی طرف جا رہا ہے یہاں سے جا رہا ہے تو یہ دیر کے لئے اور ابھی ہم نے جانا ہے آگے اپنے اور دوست کے پاس ان کے گھر میں ہم نے اتنا ہے تو آپ کو دکھاتے ہیں یہاں کی جو لوکل آبادی ہے دیراور کی وہ کس طرح یہاں پر رہ رہی ہے اور لیفٹ سائیڈ پر دیکھیں کہ آپ کو سامنے کلے کے جو دیوارے ہیں وہ نظر آ رہی ہیں یہاں سے صدا کر آگے جائیں تو ہم ٹرن کر کے اوپر اس کے فرنٹ سے آئیں گے اس کلے کی لیکن ابھی ہم نے جانا ہے جو یہاں کی لوکل آبادی ہے ان میں ان کا گھر ہے تو وہاں پر چل کے آپ کو دکھاتے ہیں کہ لوکل جو آبادی ہے اس طرح یہاں پر کن مشکلات کا شکار ہے اور کیسے وہ یہاں پر اپنے رہائیس کی تیار کی ہوگا یہ بھائی حمید کا گھر اور نیچے جو آپ دیکھ لیں گے بالکل ریت یہ تقریباً جو سٹارٹ ہے یہاں سے چلستان کا ہو جاتا ہے کہ لڈ ڈراور سے اس کے پیچھے اگر آئیں ڈراور تک تو ہمیں بہت سی فیصلیٹیز ملیں گے لیکن اس کے آگے بالکل روڈ تک کچھے ہیں یہ ان کا گھر ہے اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ انہوں نے جو دیسی طریقے سے اس کو ڈیکوریٹ کیا ہوا ہے پرانی روایات کے مطابق تو یہ آپ دیکھیں کہ دیوار کے ساتھ انہوں نے سٹینڈ بنایا ہے انٹوں کا اور اس کے اوپر انہوں نے جو استعمال کے برتن ہیں بہت ہی خوبصورتی سے انہوں نے رکھا ہوا ہے اور اتنا امیزنگ روم کی ڈیکوریشن ہے کہ میں نے کہا آپ کو بھی دکھا دوں اور آپ سے شیئر کر دوں ماشاءاللہ اس کے اوپر انہوں نے کپڑا بچھا کے سارے برتن جو ہے وہ ترتیب سے رکھے ہوئے ہیں جو دیکھنے میں بہت ہی خوبصورت نظر آ رہے ہیں اور بہت ہی پیارے طریقے سے انہوں نے ڈیکوریٹ کیا ہے ایک اور منفر چیز جو انہوں نے بنائی ہے جی یہ ہے کور آپ ان کو کہہ لیں مختلف چیزوں کے اور بہت ہی خوبصورت کلر سے انہوں نے اس کو ڈیکوریٹ کیا ہے ان کی کڑھائی کی گیا ہے اور ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت اور زبردست قوالیٹی والے ہیں موسم کافی گرم ہے اور اس وقت ٹمپریچر جو ہے یہاں پر میرے خیال میں شاید چالیس سے پلس ہوگا لیکن یہ ہے کہ ہوا آ رہی ہے یہاں سے اور لائٹ یہاں پر پانچ سات دن سے نہیں ہے اور آپ دیکھ لیں کہ یہاں پر فین جو ہے رکا ہوا ہے کیونکہ پانچ سات دن پہلے یہاں پر ایک بہت بڑا طفان آیا تھا اس وجہ سے جو ہے وہ لائٹ ابھی تک انہوں نے ریپیرنگ نہیں کی وابدہ والوں نے اور ابھی ہم بیٹھے ہیں جو جو قدرتی ہوا ہے اس پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو امید بھائی سے پوچھتے ہیں کہ یہاں پر جو مشکلات ہیں ان کی دراور کلے میں یہاں پر درہن سین ہے بارشوں کے حوالے سے پانی کے حوالے سے امید بھی کیا حال ہے ٹھیک ہے ٹھیک 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 ماشاء اللہ بال بچے ٹھیک ہے دعا ماں سے بلکل ٹھیک ہے پہ بارش تھے یہ کوئی دو چار دی پہلے بارش دے جڑے حالات ہیں بارشوں تھے ناروال تھے اچھا تو بیانویج پانی کہنی پیپ لینڈ باتر سی بلائی ٹھیک ساب کتاب نال پانی جڈا لائٹ گئی ہے نا جا اونڈی دا پانی بھی بہو اگانا لائٹ ہید نا پانی گئے مال جڈہ ہے گھنٹوں کا پانی آلی کھماتی تھی گی گھنٹیں ہید نا پانی دیمین جڈے بڑے سال سال پانی رہے ہیں پانی تھی گزارا کرنے پہ کمی تھی گی گھنٹیں گی کیا سورت ہے گرمی خوابی سر کل پر ہوجود گیاں گاں بیج نورت میں بارڈ رہے ہیں گرمی خوابی شروع ہوتے ہیں دیگاں بیج نورت کے لوگ رہے ہیں اتھاں جڑینہ زیادہ گرمت ہونے پی ہے پانی جے حالات پورے سورے ہیں صحیح ہے شو سے لوگ جڑین بیچارے گزر گزار کرنے پی مشکلہ حالات ہے رہاں رہاں زیادہ جان کر دیں جان کر دیں جان کر دیں جو کتا کرنے پرو سامنے دیکھ رہے ہیں دراور پورٹ کی دیواریں بڑی بڑی فسیلیں اور یہ ہے جی دراور کے جو شہر ہے وہاں کے جو رہیشیں ہیں اور یہ ان کے مال موشی جو کی اس وقت ہونے چاہیے تھے چلستان میں لیکن ابھی جو بارشیں نہیں ہیں وہاں پر پانی نہیں ہے تو اتنی بڑی تداد میں جانور انہوں نے گھر رکھے ہوئے ہیں یہ واقعی جو ہے وہ پریشانی ان کے لئے بہت زیادہ ہے جانور کو سنبھالنا ان کا چارہ ان کو دیکھ بالا ان کی یہ بہت مشکل کام ہے تو دعا فرمائے کہ اللہ تعالی چلستان میں بارش دے اور ان کی جو مشکلات ہیں وہ آسان ہو تو اس وقت جو حالات ہیں چلستان کے وہ کافی مشکل حالات ہیں اس وقت چل رہے ہیں یہ ہوا کے لئے پنکہ تیار کیا گیا اور دیکھیں کہ ماشاء رب بہت ہی خوبصورت تیار ہوا ہے ابھی گپ شپ چل رہی ہے اور گپ شپ کے بعد ہماری ہوگی واپسی اور ہم نے آپ کو یہاں پر ان سے پوچھا ہے جس طرح آپ نے بھی سنا ہے کہ ان کو یہاں پر کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتے ہیں اور ان کی حالات یہاں پر کیا ہیں کس طرح سے زندگی اپنی بسر کرتے ہیں یہاں پر تو چلستان میں رہنا ہے بہت ہی مشکل ترین کام ہے اور یہ ان کی میں احمد کی دعا دنوں گا کہ ان مشکلات نے بھی یہاں پر اپنے رہی ہے شپ تیار کی ہوئے ہیں اور ابھی ہمارا واپسی کا سفر انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی آپ سے اللہ حافظ